موسیقی 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 تو ابھی جیسے یہاں پہ یہ کنفرمیشن مانگ رہا ہے تو ہمیں اپنی ایمیل چیک کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ایمیل ایڈی میں اپنی چیک کرتا ہوں اور آپ کے پاس آتا ہوں دوبرا تو میری ایمیل ایڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈراؤ کنفرمیشن کا ایمیل آئے ہوئا ہے میں نے کلک کیا ہے اس پہ تو کنفرم ویڈراؤ پہ میں کلک کرتا ہوں اس پہ تو جیسے میں نے اس پہ کلک کیا ہے اور یہ نیو ویڈو لوڈ ہو رہی ہے نیو ویڈو کے لوڈ ہونے پہ یہاں پہ ویڈراؤ کنفرم لکھا گیا ہے اور یہاں پہ یہ سائن جو پہلے ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہا تھا یہ اس رنگ کا نیلے رنگ کا یہ ہٹ گیا ہے ٹھیک ہے تو میں پچھلے والی ٹیپ کو بند کر کے یہ کنفرم ہو گیا ہے تو مطلب اب دو آج ہے سنڈے تو منڈے یا ٹیوزی تک میرے پاس یہ فنڈ جو سسٹی فور پنٹ سسٹی فائیو ایو ایس ڈی کا ہے جو میرا بیٹکوین والٹ پہ میں نے مگایا ہے وہاں پہ یہ یہ میرا بیٹکوین والٹ کا اڈریس ہے یہاں پہ یہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ابھی اگر ویڈرال لینا چاہتے ہوں گے ای ایکس پی ایسر سے تو آپ ویڈرال لے سکتے ہیں اوکے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو سو سٹھائیس ڈولر کا ویڈرال بتا رہا ہے اور یہ کنفرمڈ ہے تو می بھی اس کے اندر یہ بھی پلس ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب تین سو ڈولر کے قریب قریب میرا جو ہے یہ ویڈرال یہاں سے ہو چکا ہے میں نے لگایا تھا یہاں پہ چار سو ڈولر ٹھیک ہے حالانکہ یہ بہت زیادہ ٹائم لگیا ہے ویڈرال لینے میں کیونکہ میں آئی تنک فیبری سے یہاں پہ جوائن ہوں تو فیبری مارچ اپریل مائی جون جولائی چھے سات چھے پانچ چھے مہینے میرے کو لگ گئے ہیں یہاں پہ یہ ویڈرال نکالنے میں کیونکہ پیسے گروہ ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نکالے جا رہا ہوں تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنا جو پچار سو ڈولر یہاں پہ لگایا تھا وہ پورا پورا تین سو اٹھانوی ڈولر یہاں سے نکال لوں ٹھیک ہے اور اگر آپ اگر یہ سوچنا ہے کہ اس میں جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بولوں گا کہ میری یوٹیوب ویڈیو اگر آپ چینل پہ جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ویڈرال کے ٹھیک ہے جو بائنڈی پلین ہو رہا ہے چھے سو پہ پہنچا تھا پچاس دولر کی جنی جو بھی ہے جب آپ یہاں پہ کرتے ہیں پلیلیسٹ پہ تو پلیلیسٹ پہ آپ کو ای ایکس پی ایسٹ کے رگارڈنگ جو میں نے یہ ساری ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئے ہیں بارہ کی بارہ یہ ویڈیوز آپ کو یہاں پہ دیکھ لیجئے اور آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا جوائن ہونے کا موڈ بنتا ہے میرے ساتھ تو ایکسپرٹ ایسٹ کا ریفر لنک بھی یہ لنک ویڈیو کے نیچے پروائیڈ کیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے آپ میرے انڈر جوائن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات اور کوئی بھی انفرمیشن اگر آپ نے ای ایکس پی ایسٹ کے رگارڈنگ لینی ہے تو یہ ساری لنکس میں نیچے پروائیڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فل پلیلیسٹ کا لنک میں نے یہ دیا ہوا ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ٹھیک ہے ویڈیوز والا اور یہ سارے لنک میں نیچے پروائیڈ کیے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ نے لینی ہو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں باقی جو لوگ اورڑی میمبر ہیں ای ایکس پی ایسٹ کے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ نیوز پر کلک کر کے نیوز بھی پڑھتے رہیں کی ایکس پی ایسٹ میں کیا نیا آ رہا ہے اور کیا نیا نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایکس پی ایسٹ کا ایونٹ جو آ رہا ہے تھائیلنڈ میں آئی تنک ٹھیک ہے تو ریشیشن ٹریڈ مرک اب ایکس پی ایسٹ نے ایک اپنا یہاں پہ آپ کو لیک کر کے دیکھ سکتے ہیں ریششتر ٹریڈ مرک کمپنی ہے اب یہ بن چکی ہے ایکس پی ایسٹ ٹھیک ہے جو بہت ایک اچھی نیوز ہے ٹھیک ہے تو لکھا ہے what is a ٹریڈ مرک it is a symbol word legally registered with the national ٹریڈ مرک آفیس اور established by a used representing company اور product تو یہ company اور product جو ہے مطبع آپ بول سکتے ہیں ایسا کی جو یہ کمپنی کا پروڈکٹ ہے یہ ایکس پی ایسیڈ کا ایجوکشنل پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے جو یہ پروڈکٹ یہاں پہ پروائیڈ کروا رہے ہیں یہ اب ریسٹرڈ ٹریڈمارک اس کے ساتھ جھڑ چکا ہے ٹھیک ہے جو کی یہ سائن ہوتا ہے جن کو نہیں بتا ٹھیک ہے تو کافی اچھی نیوز دیکھنے کو مل رہی ہے اور اور بھی یہاں پہ ڈکوینٹ ٹریڈنگ جو ہے اس کا ابھی شاید ایکسچینج ہوگا رہے ہیں کچھ ایسا لانچ ہونے والا ہے نیا تو مطلب سننے میں آئے گا آپ کو کہ کافی اچھی نیوز دیکھنے میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ایونٹ کہاں پہ ہو رہا ہے ایونٹ ہو رہا ہے ایونٹ ہو رہا ہے آئی ٹھیک ہے یہ تھائیلینڈ میں یس ہیپننگ تھائیلینڈ ٹھیک ہے تو اس طریقے کے ابھی تک ایونٹ ہو جا رہے ہیں اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے ابھی آئی ٹھیک مہینے ہوئے ہیں پانچھے مہینے بٹ ہی کمپنی دو سال سے دو سال سے دو سال سے اوپر ہی کور کر چکی ہے ابھی تک آن لائن کے فیلڈ میں تو ابھی تک اچھی چل رہی ہے بٹ آن لائن فیلڈ میں رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر سٹیپ پہ رسک ہوتا ہے اگر آپ نے پیسہ لگانا ہے تو پیسہ وہی لگائیے گا جو آپ کو اکل کو لوز بھی ہو جائے تو آپ کو نقصان نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر دیکھیں تو رسک تو ہے یہ بٹ پھر بھی کمپنی اگر اچھی چل رہی ہے تو آپ پیسہ لگا سکتے ہیں بٹ میری کوئی گارنٹی نہیں ہے یا کسی کی کوئی آپ کو گارنٹی دیتا ہے تو اس بھی اس کی گارنٹی پر وشواش مت کریے گا کہ ہاں بھئی یہ کمپنی لمبے ٹائم چلے گی ٹھیک ہے الگ رہا ہے کہ ایک سال اور اچھا سا نکال جائے ایک ہیں دو سال بٹ لگنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے کمپنی کو چلے گی تب ہی پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے بڑی بڑی کمپنیز آئی ہیں یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز کیمپ کر کے بھاگئی ہیں آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات آپ جان لیجی کمپنیز کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں اور آپ کے کنٹرول میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اچھا ہے کہ آپ وہی پیسہ لگائیں جو آپ کا کل کو نقصان ہو جائے تو آپ کو وہ نہ برا نہ لگے ٹھیک ہے کوئی آپ کا مطلب ہانی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بات آپ جان میں رکھئے اور کسی سے لون لے کے ادھار لے کے پیسہ کام میں مطلب آئیے گا سپیشلی پروگرامز میں نہیں تو پیسہ ڈوبتا ہے تو پتہ نہیں لگتا ہے پھر پیسہ کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا نہ تو آپ لون بھر پاؤ گے نہ تو آپ ان کو پیسہ واپس دے پاؤ گے نہ تو آپ مطلب مشکل میں فس جاؤ گے تو اس لیے مشکل میں فسنے سے اچھا ہے نہ ہی کرو ٹھیک ہے اگر کرنا ہے تو آپ کی مرجی ہے پیسہ بیسٹ سیپریڈ پیسہ پڑا ہے سرپلس منی پڑی ہے تو آپ اس کو لگا کے کام کر سکتے ہیں اوکے تو زیادہ باتیں نہیں کروں گا تو یہی ویڈیو تھی چھوٹی سی کی ہاو ٹو ویڈڈراؤ فورتھ ویڈراؤل میں نے آپ کو بتا دیئے یہ ایک سپیہ سٹیس اپنا نکال کے ٹھیک ہے اور بس اگر آپ کی یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بولیگا اور نیکسٹ ویڈیو میں میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو ملوں گا تو تیل دین سے نیکسٹ ویڈیو بائی فور نو